بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی بطور وزیر آزم برطانیہ کے سرپرست عالی رہنے والے بوریس جانسن اس وقت ریٹائر لائف گرار رہے ہیں کوئی سیاسی عمل اس وقت نہیں ہے جس میں وہ حصہ لے سکے لیکن باوجود اس کے کنٹرو ورسیز کا شکار ہیں ایک ایسی فون کال کا احوال انہوں نے بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری میں برملہ اظہار کیا ہے کہ کس طرح سے روسی صدر ویلازی میر پورٹن نے انہیں لیٹرلی میزائل حملے سے مارنے کی دھمکی دی اس کو لے کر کریملن سے روس کے پریزیدنچل آفیس سے ایک بریف سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ چکی ہے روس اور یوکرین کے کنٹیکس میں اس وقت نیٹو کی حوالے سے فنلینڈ اور سویڈن بھی کچھ پیش رفت کرنے جا رہے ہیں اور اس کو لے کر واضح سٹیٹمنٹس آئی ہیں جو نیٹو کو جائد کرنے کے حوالے سے ہیں کیکلی آگے سامنے ایک سپلین کروں گا وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کریں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ انہوں والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے مورل گراؤنڈز پر بطور وزیر آزم پارٹی سے بھی اور پھر ملک کی بھی وزارتیں جو عظمہ ہے اس سے ہاتھ دونے والے بورس چانسن جب تک یہ کرسی اقتدار پر رہے تب تک بھی یہ کافی زیادہ دلچسپ قسم کے کریکٹرز کرتے رہے آئیروز ان کے مختلف طرح کے چونچلے ہمیں دیکھنے کو ملتے رہے لیکن اس وقت جب یہ کسی سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہے لیکن ایک بار پھر خبروں کا حصہ ضرور ہے وہ یہ کہ ایک ایسی فون کال جو روس کی صدر و لازم رپورٹن نے انہیں کی اور لٹرلی اس فون کال کے اندر انہیں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ تم ایک میزائل حملے کا نشانہ بنو گے اور مار دیے جاؤ گے جس طرح کی تم طرفداری یوکرین کی کر رہے ہو اب اس کو لے کر اگزیکٹلی جو انہوں نے کہا وہ ہے بڑا دلچسپ جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے اور کیا جب سردہان مملکت آپس میں کنورسیشن کرتے ہیں تو اس لیول کا ایک دوسرے کو دھمکایا جاتا ہے لٹرلی اس سے پہلے تو نہیں سنا لیکن ون آن ون انٹریکشن میں ہمارے سامنے چین کے صدر شی جنگ پنگ اور کینیڈین جو پرائیم میریسٹر ہے ٹوڈو ان کے درمیان ہونے والی ایک صدرت حال ضرور واضح ہے کہ جو اس وقت ایکسچینج آف ورڈز ہوتا ہے اس میں ضرور کچھ ورڈز ایکسٹریم کی ہوتے ہیں تو سابق برطانوی وزریعظم بورس جانسن کا ہے کہنا کہ روسی صدر بلازم ارپورٹن نے لیٹرلی انہیں فونگار کے دوران یہ کہا جب یوکرین کے اوپر انویجن ابھی نہیں ہوئی تھی کہ تم میرے مزائل حملے کا نشانہ بنو گئی یہ ایک ڈاکومنٹری جو بی بی سی نے اس وقت ریلیز کی ہے ساموار کے روز اس کے اندر ایک انٹرویو میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا اور یہ کہ نیٹو کی جو طرفداری ہے جو یوکرین کے لیے اس کے لیے بہت ہی زیادہ اکٹیو رول یوکے پلے کرتا رہا اور آپ دیکھیں فرام دا ڈے آف انویجن یوکرینی جو سرزمین ہے اس کے سب سے زیادہ دورے اگر کیے تو وہ برطانوی وزریعظم بورس جانسن نے کیے اس وقت کے جو وزریعظم تھے تو لیٹرلی بورس جانسن یہ کہہ رہے کہ اس نے مجھے دھمکی دی ایک مقام پر اور یہ کہا کہ بورس میں تو میں اکسان نہیں پہنچا ہوں گا لیکن ایک مزائل جو ہے وہ تو میں ضرور ہٹ کرے گا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس فون کال کے بعد میں نے یوکرین کا دورہ کیا اور جا کر اس صورتحال کا جائزہ لیا لیکن اگر آپ ان ورڈز کو دیکھیں تو یہ ورڈز بتا رہے ہیں کہ کس نویت کی یہ کنورسیشن تھی but i think from the very relaxed tone that he was he was taking the sort of air of detachment that he seemed to have he was just playing along with my attempts to get him to negotiate صرف یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی ایک ٹکنیک تھی کہ پوٹن یہ چاہ رہے تھے کہ وہ کسی طرح میرے ساتھ بات کریں یا میں ایک سولتکار کا کردار ادا کروں یوکرین اور روس کے درمیان بات چیت کیا حال ہے سے کیونکہ فبرری ٹونٹی ٹونٹی ٹو وہ وقت تھا جب پیک کا وقت تھا وہ تمام طرح دستاویزی ایویڈنس مانگے جا رہے تھے یوکرین کی جانب روس کی جانب سے نیٹو سے یوکرین سے کہ اگر آپ ممبرشپ کے بارے میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ کیا ریٹن ایسی گورنٹی ہوگی کہ آپ کے ویپنز یہاں پر نہیں آئیں گے آپ کے ویپنز آف ماس رسٹریکشن لانگ رینج کے ویپنز لیتل قسم کے ویپنز یہاں پر نہیں آئیں گے اب یہ وہ تمام طرح سیچویشن ہے اور اس سب کے بیچ کریملین جو پریزیدنچل آفیس ہے ماسکو کا وہاں سے پھر رسپانس آ چکا اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ لائی ہے جانبوجھ کر جھوٹ بولا ہے برطانوی سابق وزیراعظم بوریس جانسن نے جھوٹ کیوں بولا ہے خبروں میں رہنے کے لیے تو کریملین یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ کو پوچھنا چاہیے بوریس جانسن سے کہ اس نے اس راستے کا انتخاب کیوں کیا اور اتنے تواتر کے ساتھ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا اور یہاں تک کہ وہ پوٹن کو اس طرح سے پیش کر رہا ہے کہ جس طرح سے وہ اس کے تابع ہے اور وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہمارے سربراہائے ریاست کے حوالے سے جھوٹ بول رہا ہے یعنی پوٹن کے بارے میں تو اس چیز کو لے کر جو دمرتے بسکوف ہیں کریملین کے سپوک پرسن وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ پوٹن جو ہے وہ پہلے ہی جانسن کے سامنے ایکسپلین کر چکے ہیں کہ اگر یوکرین نیٹو کو جائن کرے گا امریکہ اور نیٹو کے اتھیار جو ہیں وہ روس کے بارڈرز تک آئیں گے تو آبیسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منٹ میں یا کچھ منٹس میں روس کے مزائل جو ہیں وہ نیٹو کی ترلیٹری پر پہنچیں گے یہ تو آبیس ایک کہا تھا روس نے تو کریملین نے یہ جسٹیفائی کیا تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر آپ نیٹو کے اندر یوکرین کو انکلوڈ کرتے ہو آپ کے ویپنز یہ آئیں گے تو آبیسلی ہم بھی ریٹالیٹ کریں گے if that's how his passage was understood that is very a worked situation کہ یہ ایک ایسی situation ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ اور پھر اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے یہ ایمپورٹنٹ اس لیا کہ بوریس جانسن وہ وزیراعظم رہے پوری بسٹن ورڈ کے اندر جو کہ کنٹینیوزلی یوکرین کے سب سے زیادہ سپورٹر رہے سب سے زیادہ وزرٹس کیے اور لٹرلی کو لازٹ ویک بھی انہوں نے ایک دورہ کیا حالانکہ ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے نہ پارٹی کے اندر نہ ملک کے اندر کوئی ذمہدار عوضہ ان کے پاس موجود ہے تو یہ ایک مہمتہ situation ہے لیکن اس سب کے ساتھ جو وضاحت آگئی ہے کریبلنٹ سے اس کے بعد پھر ایک رسپانس آئے گا بوریس جانسن کی جانسے وہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا لیکن بی بی سی کی اس ڈاکومنٹری میں کچھ مزید بھی ڈیٹیل سے اس سے پہلے نیٹو اور فنلینڈ کا معاملہ آپ کے سامنے رکھ کر sum up کریں گے ترکی نے clearly کہہ دیا تھا کہ آپ کی جو applications ہیں وہ بے شک table پہ پڑی ہم یہ approve نہیں ہوگی ایک تو آپ نے توہینے کران کر دی آپ نے لاکھوں مسلمانوں کا جو ان کا ایک لکتہ نظر ہے جو ان کی مذہبی جذبات ہیں انہیں ٹھےس مہنچائی تو اب آپ اسی کے ساتھ پھر آپ دہشتگردوں کو بھی اپنے اپنا دیئے ہوئے ہیں یعنی PKK اور YPG کے جو دہشتگردیں تو اس سیچویشن میں آپ کو کسی سردم فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے لیکن بہرحال Finland اور سویڈن یہ کہہ رہے ہیں جی کہ Finland کا یہ پلان ہے کہ وہ سویڈن کے ساتھ مل کر نیٹو کے اندر ایک بیٹ جو ہے وہ پلیس کرے گا اور strong wishes still to join نیٹو together with سویڈن یہ لیٹرلی کہہ دیا گیا سویڈن کی جانب سے اور I still see the نیٹو سمیت in July as an important milestone when I hope that both countries will be accepted as نیٹو میمبر at the latest یہ Finland اور سویڈن کے representative foreign ministers کہہ رہے ہیں کہ اگلا سمیٹ جو ہے نیٹو کا ہونے والا ہے اس سے ہماری امیدیں ہیں کہ وہاں پر ہمیں obviously consider کیا جائے گا as member states application ان کی اپروف ہو چکی ہے لیکن ترکی کی reservations اور وہ reservations جو ہے ہم ہم previous ویڈیوز میں explain کر چکے ہیں وہ سیریع اور پھر ترکی کے بارڈر پر جو سب سے active group ہے پی کک وائی پی جی ان لوگوں کی جو مالی معاونت ہے جو کہ فینلینڈ اور سویڈن سے ہوتی ہے یا ان کے جو back boon ہیں ان کو چلانے والے لوگ ہیں ان کے لیڈرز ہیں جو کہ فینلینڈ اور سویڈن کے اندر سیاسی پناہ لیے بیٹھے ہوئے اور وہاں کی حکومتیں ہیں انہیں پوری طرح سے امبریلا فرام کیے ہوئے اور ترکی تو آپ یہ demand کر رہا ہے جی کہ ان لوگوں کو آپ ہمارے حوالے کریں اس کے بعد دیکھا جائے گا آپ کا جو نیٹوں کی اپلیکیشن ہے اسے سپٹ کیا جاتا ہے یعنی یہ اوبرال سناریو ہے اوبرال جی بورس جانسن خبروں میں ہے اور کنٹو ورسی مینا کنٹو ورسی مسٹر بورس جانسن لیکن فینلینڈ اور سویڈن کو لے کر اس بیان پر اردوگان کی جو سٹیٹمنٹ آئے گی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی اگل ویڈیو میں ہوگی ملکات چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ